اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں شبیر احمد وانی ایک دبعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کرنی ہے جو آج تقریبا ہمارے ملک میں ہر ایک کے جو ہے در زبان ہے وہ ہے لاہور کا پنجاب کالیج لاہور کے پنجاب کالیج میں کیا کچھ ہوا اس میں ہم سب آج جو ہے باخبر ہیں کہ طلبہ کے ساتھ اور طالبات کے ساتھ جو وہاں پہ جو زیادتیاں ہوئی ظلم ہوا جبر ہوا وہ سب کے سامنے ہے لیکن میں اس پہ کچھ آہ آہ الگ طریقے سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تھوڑی سی جو ہے اس کا بیگرونڈ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وہاں پر جب طلبہ اور طالبات کو یہ پتا چلا کہ ہمارے ایک ساتھی آہ طالبہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور اس میں ملوث ایک گارڈ ہے اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ اعتجاج کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کا حق تھا اور پر اعتجاج تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس پر جو ہے فوری طور پر ایکشن لیا جائے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کالیج والوں نے پہلے ان کا یہ آرگومنٹ ماننے سے ہی اور یہ الزم ماننے سے ہی انکار کیا اور دوسرا جو وہاں پر کالیج کے آہ گارڈز تھے وہاں کے چوکی دار تھے وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آگے اور انہوں نے جو ہے خاص کر آہ لڑکوں کو جو طلبہ وہاں پہ تھے ان کو مارنا شروع کر دیا ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ مارا پیٹا انہوں نے اور ان کو لہو لہان کر دیا وہ کھون بھی وہاں پر جو ہے زمین پر بکھرا ہوا تھا اور دوسرا جو ہے وہ کالیج کے ذمہ داران کی طرف سے جس میں کچھ پروفیسر حضرات بھی شامل تھے اور شاید پرنسپل صاحبہ بھی اس میں شامل تھی انہوں نے جو ہے لڑکیوں کو وہاں کی طالبات کو جو ہے وہ پریشر ڈالا ان کو ڈھرایا دمکایا اور سب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ انہیں یہ عید جاج روکا نہیں آپ واپس نہیں لیا یہ عید جاج تو آپ کو جو ہے وہ سکول سے جو ہے بے دخل کیا جائے گا اور آپ کے والدین یہاں پہ آئیں گے اور ان کو جو ہے ہم آپ کا سنسپیشن کا جو ہے وہ لیٹر دے دیں گے تو یہاں سے جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے لیکن طلبہ جو ہے اس پر نہ ڈرے نہ گھبرائے اور وہ کھڑے رہے انہوں نے استقامت دکھائی اور انہیں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف چاہیے ہماری وہ جو ساتھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا اس کے لیے ہمیں جو ہم انصاف مانگ رہے ہیں تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی پہنچی کالیج والوں نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے بھی وہی روائیہ اختیار کیا جو کالیج والوں کا تھا یا گارڈز کا تھا انہوں نے بچوں کو جو ہے دھرانا اور دھمکانا شروع کیا اور یہاں تک بھی ایک پولیس آفیسر کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ طالبات سے کہہ رہا تھا کہ آپ اگر اندر نہیں جاتی ہیں تو پھر کوئی دوسرا واقعہ یہاں پر انما ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ ایک معصوم بچی کے ساتھ وہاں پر انما ہوا کالیج کی بیسمنٹ میں جو کوئی کلاسروم ہے اور وہ کھلم کھلا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ جو ہے پیش آ سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت سرے سٹیڈنٹس جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے ایتجاج شروع شاید ایتجاج کرنا شروع کر دیا اور یہ ایتجاج پورے لاہور میں پھیلا اور اس کے بعد جو ہے پنجاب کے مختلف شہرومے میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایتجاج جو ہے وہ ہوا لیکن جو پولیس کا رویہ تھا وہ بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک رویہ تھا کیونکہ جو طلبہ اور طالبات اس کالیج میں جو ہے زیر تعلیم ہے وہ ہمارے اپنے بچے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے وہ ہمارا کل ہے اور ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اور اس قسم کی زیادتی جو ہے یہ بڑا ہی جو ہے ایک افسوسناک جو ہے واقعہ ہے اور اس میں کل جو ہے کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے جو آئی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی جو ہے طلبہ جو ہے ان پر پولیس کی طرف سے ٹیئر گیس شیلز بھی ان پر جو ہے وہ داگے گئے اور لاتھی چارج بھی کیا گیا اور پھر جو ہے ان کو مارا پیٹا گیا ان کو لہو لہان کیا گیا اور کچھ تو بہت ہی شدید زکمی تھے جس میں سننے میں آیا ہے ایک یا دو کی جو ہے اس میں موت بھی واقعہ ہو گئی ایک لڑکیوں کا ہم نے جب دیکھا کہ وہ زمین پر جو ہے پڑا ہوا ہے گرا ہوا ہے اس پر جو ہے بہت سارا تشدد ہوا ہے اور اس کی سر اور گردن اور ان حصوں جو ہے وہ کھون جاری ہے اور وہ بلکل بے ہوش پڑا ہوا ہے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہیں بات میں سننے میں آیا کہ اس کی جو ہے موت بھی واقعہ ہو اور وہ جو ہے وہ جو لڑکا تھا وہ یونی فارم میں تھا اس کا سکول کا بیک بھی اس کے ساتھ تھا اور اس سے سمجھ میں آتی تھی یہ بات کہ وہ پڑھائی کرنے کے لیے آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنی سیکیورٹی کی بات بھی کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی جو حفاظت کی بات بھی کر رہا ہے کہ اگر آج یہ واقعہ ہوا اور اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پردہ ڈالا گیا اور اس پر جو ہے جو اس میں ملوث ہیں ان کو گریفتار نہیں گیا گیا اور ان کو جو ہے انصاف کے کٹیرے میں کھڑا نہیں کیا گیا تو یہ واقعات پھر دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن میں اس پہلو پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو روائیہ پولیس کی طرف سے اور دوسری ایتھارٹیز کی طرف سے جو ہے طلبہ کے ساتھ جو ہے اپنایا گیا ہے یہ بڑا ہی جو ہے بہت ہی افسوسناک جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ جب اس قسم کا روائیہ کسی بھی شخص کے ساتھ اکتیار کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ٹراما پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ اس کی پوری نفسیات جو ہے وہ ہل جاتی ہے ڈسٹرب ہوتی ہے اس پہ اوڑے برے اثرات پڑتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس نے بھی اس پہ ظلم کیا اس کے لئے اس کے اندر نفرت ابرتی نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر چاہتا ہے کہ میں ان سے جو کیسے بدلالوں پھر اس میں نفسیات میں یہ بھی چیز دیکھی گئی کہ ایک انٹرنل وائلنس ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ سوچتا رہتا کہ مجھے موقع ملے اور میں اپنی ذاتی کا اور مجھ پہ ظلم ہونے کا جو ہے میں وہ بدلالوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کے ٹراما سے جو ہے یہ نوجوان طلبہ اور طالبات جو ہمارا مستقبل ہے جو ہمارے کل ہیں پچھلے تین چار دنوں میں اس ٹراما سے جو ہے وہ گزرے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے افائیوں کو چھوڑا گیا افائیہ والے نے ان کو جو ہے آہ شناکت کی اور ان کو اپنے جو ہے آفیس میں بلایا اور ان کو بٹھایا اور ان کو ڈھرایا دھمکایا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اور کچھ آہ لوگوں کو جو ہے ویڈیوز کے ذریعے جو ہے ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور یہ تو یہ تو بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں آہ اس پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ حد تک ہم نکل گئے کہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ افائیہ بلا رہی ہے اور ان پر جو ہے اس طرح سے ان کو ڈھرا اور دھمکا رہی ہے ایسا تو کہیں بھی نہیں دیکھا گیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں جگہ جگہ کسی آپ ویسٹرن کنٹیز میں دیکھئے آپ یورپ میں دیکھئے یو ایس میں دیکھئے کینیڈا میں دیکھئے وہاں پر بھی جو ہے اس طرح سے سٹوڈنٹس اجاز کرتے ہیں لیکن ایسا ظلم اور ایسی جاتیاں اور ایسا در اور خوف ان میں کہیں بھی پیدا نہیں کیا جاتا ہے یہ ہمارے ملک میں جو ہے ایسا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے ایک جو ہے پرس کانفرنس ہوتی ہے اور پرس کانفرنس میں جو ہے سب سے پہلے صاحبیوں کو جو ہے دھر کرا دمکا دیا جاتا ہے ان کو جو ہے وارننگ دی جاتی ہے کوئی کوئی ایسا ایسا کوئی سوال ایسا کوئی question آپ جو ہے سی ایم صاحبہ سے نہیں کریں گے جس سے وہ ڈشرب ہو جائیں بلکہ آپ ایک کام کریں آپ میٹھے میٹھے اچھے اچھے پیارے پیارے جو ہے سوالات ان سے پوچھیں تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور ہم بھی خوش رہیں ہم پر یہ جو ہے کوئی اس قسم کا جو ہے یہ ملبہ ہم پہ نہیں پڑے جو کچھ جو ہے طلبہ اور طالبات کے ساتھ پچھلے تین دنوں میں ہوا ہے اور صحافی برادری بھی جو ہے انہوں نے بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب ہمیں جو دھمکیاں دیں گئی ہیں یہ کسی بھی طرح سے جو ہے قابل برداشت نہیں ہے یہ بڑی افسوسناک ہیں اور ابھی تک جو بھی کچھ جس بھی طرح سے جو ہے اس سیچویشن کو ہنڈل کیا گیا ہے وہ بالکل بھی جو ہے گیر اخلاقی ہے گیر محذب ہے اور گیر انسانی ہے کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو اخلاقیات اور انسانیت کے اس میں رویہ میں نہیں لایا جا سکتا ہے اور آج بھی جو ہے ان کو دھرائے اور دھمکیاں جا رہا ہے در اس چیز کا ہے کہ کہیں یہ سٹوڈنٹس کا اعتجاج جو ہے بڑے پیمانی پر پھیل نہ جائے اور جس طرح سے بنگلہ دیش میں وہاں ویسی کوئی صورتحال نہ ہو جائے اگر آپ نے اس اعتجاج کو بڑا ہونے سے اور سب جگہ پھیلنے سے روکنا تھا تو آپ پر سب سے پہلے یہ چیز لازم آتی تھی کہ آپ پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آپ جو ہے ان کو اس طرح سے دیکھتے کہ ہمارے اپنے خود کے بچے ہیں اور ان کو سمجھاتے اور ان کو آپ یہ بھروسہ دلاتے کہ جو بھی کوئی اس کام میں ملوث ہے اس کی جو ہے وہ تحقیق کی جائے گی اور جوڈیشل انکوائری ہم کرائیں گے اس سے اس کے برعکس یہ ہوا کہ کہا گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ وکوپذیر ہوا ہی نہیں ہے اور وہاں جو ثبوت وغیرہ تھے ان ثبوتوں کو جو ہے مٹایا گیا ہے جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج تھی اس کو جو ہے وہ گھم کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہاں پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے آپ جتنا بھی اس چیز کو دبائیں گے روکیں گے ظلم کریں گے اتنا ہی یہ بڑے گا اور جتنا آپ جو ہے انصاف کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اس کو جو ہے ہنڈل کریں گے اور حقائق کو سامنے لانے کی جو ہے کوشش کریں گے اتنا ہی یہ معافی چاہتوں اتنا ہی یہ معاملہ جو ہے آرام اور خوش الاسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے لیکن ہمیں جو آج کے ہمارے جو ہے پنجاب کے حکمران ہیں ان سے ہمیں ایسی کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا رویہ اختیار کریں کیونکہ وہ جو ہے ڈھرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈھر خوف ہے اور اس ڈھر خوف کے وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سارا پچھلے تین چار دن میں جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جیسے کوئی بیرونی ملک کی دشمن فوج جو ہے کسی دشمن ملک کے عوام پر ٹوٹ پڑی ہو اور اس کا یہ نتیجہ برامت ہوا ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ہنڈل کیا جائے گا اور جو بھی اس میں کلپرٹ ہے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں جن بھی لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے اس کی جوڈیشل انکاری کی جائے گی سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ سکتا ہے اور اس کے بعد ہی بات یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے تو اس کا سب سے اہم ہماری بھی جو ہے اس میں یہی پرزور اپیل ہے کہ اس کی جوڈیشل انکاری کی جائے تاکہ سارا سجد رہو سامنے آجے بہت بہت شکریہ